تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب دیں گی طلب تُو اتا ہی اتا تُو او کجا من پجا تُو او کجا من پجا تُو او کجا من پجا الہام ہے جاما تیرا داراللوم غریب نوار لہذا اب بغیر کسی تمہید و تاخیر کے میں یہ میں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ خاری صاحب کا کام میں کر رہا ہوں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ شہزادِ حضور غوثِ عظم نبیرِ حضور قطب المشایخ اور سرکار تاج الاسلام کے شہزادِ ارجمن حضرت العلام الحاج الشاہ سید محمد عرف الاشرفی الجلانی کے حوالے کر رہا ہوں شانتی نگر والو اپنی قسمت پہ ناز کرنا آنے والے وقتوں میں یہ تاریخ لکھی جائے گی سالک صاحب آپ نے صحیح کہا بہونڈی والے یاد رکھیں گے کہ ایک اسٹیج پر داراللوم غریب نواز کے بینر ترے قاری غلام حیدر صاحب قبلہ نے ایک ایک کو نہیں تین تین مخدوم زادوں کو بولا کر کے ہمیں زیارت کا موقع دیا ہے اللہ ادارے کو بھی ترقید حضرت قاری صاحب کو بھی ترقید دے آج گھر میں جو بیمان ہیں انہیں بھی صحت و شفاہ دے حضرت علامہ مفتی غلام معصوم صاحب قبلہ آپ کو بھی اللہ ترقید عطا فرمائے امائے سرکار حضور عرف میاں کے حوالے نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ شہزادِ حضور ترجل السلام علماءِ سننہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ علی کا جو دیوانہ ہے بکھاری ہو نہیں سکتا بھرے دامن علی جس کا وہ کھالی ہو نہیں سکتا وہ مفتی ہو مولوی ہو نمازی ہو کے گازی ہو علی کو جو لمانے وہ حلالی ہو نہیں سکتا ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ربی اللہ خیر مالک والسلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآسحابه وآہل بیت رسول اللہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوة حسنہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر مختصر سی روشنی ڈالنے سے قبل نات پاک کے چند اشار سمات فرمائیں پڑھیں درود پاک اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کے یا حبیب یا نبی اللہ صلی علیہ وسلم ایک بار اور باوازیں بلند درود پاک پڑھیں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کے یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی علیہ وسلم روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں کیا کہنا سبحان اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں کی اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا خود سہارا گلے لگائے گا کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہم نے خود کو گیرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گیرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں کہ ہم نے خود کو گیرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے سبحان اللہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں درد پاک پڑیں اللہ اللہ سلی سیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ کے حبیبی رسول اللہ یا نبی اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مائک پکڑنے سے پہلے ہی دس منٹ کا اشارہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ میں اپنے گفتگو دس منٹ کے اندر یہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا درد پاک پڑیں اللہ اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ کے حبیبی رسول اللہ یا نبی اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ازانِ گرامی میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ اس کا مفہوم میں اپنی زبان میں آپ تک پہنچاتا چلوں کہ اللہ پاک قرآنِ مجید میں رشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ کہ یقیناً تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے مطلب کیا کہ رسول پاک میں بہترین نمونہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم جس نبی کے چاہنے والے ہیں جس کے ماننے والے ہیں جس نبی کے امت ہیں امتی ہیں ان کی جو زندگی تھی ان کا جو کردار تھا ان کا جو اخلاق تھا ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے ہیں آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنے آس پاس پڑوس کے حال کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول پاک کا عاشق رسول پاک کے امتی ان کے صحابہ کا عاشق صحابہ کا ماننے والا ولیوں کا عاشق ولیوں کا بہت زیادہ سے محبت کرنے والا کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن ان کی زندگی سے ان کے گردار سے ان کے اخلاق سے انہوں نے جو راستہ ہمیں بتایا اس راستے سے ہم کو سو دور ہیں میرے عزیز ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں حضرت خزائمہ اپنے ایک ساتھی کو اپنے ایک غلام کو بازار میں ایک اونٹ خریدنے کے لئے بھیجتے ہیں آپ کا خادم جب بازار میں جاتا ہے ایک اونٹ والے سے ملاقات ہوتی ہے جب وہ اس اونٹ کی ڈیل کرتا ہے تو پانسو درہم میں پانسو درہم میں اس اونٹ کی قیمت فکس ہو جاتی ہے جب بات فائنل ہو جاتی ہے تو حضرت خزائمہ کا غلام اس اونٹ والے سے کہتا ہے جب ڈیل فائنل ہو چکی چلو آپ چلتے ہیں ہمارے آقا کے پاس چلو وہاں چل کے تمہیں ہمارا پیسہ مل جائے گا اور اونٹ ان کے حوالے کر دینا جب وہ دونوں صاحبان حضرت خزائمہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت خزائمہ اس اونٹ کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کی رقم فائنل ہو چکی ہے تو آپ کا غلام کہتا ہے جی حضور پانسو درہم میں ہم نے اس کا اس کو خرید نہیں لیا اس کی بات کر لیا ہے ہتھے خزائمہ اونٹ کا ایک چکر کاٹتے ہیں اور فرماتے ہیں نہیں 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 اس اونٹ کی قیمت پانسو درہم نہیں بلکہ چھے سو درہم میں تو اونٹ کا مالک جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچمبے سے تاجب کی نظر سے حضرت خزائمہ سے کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں بات پانسو کی فائنل ہوئی آپ چھے سو کر رہے ہیں آپ مذاہ کر رہے ہو گیا پھر حضرت خزائمہ ایک چکر کاٹتے ہیں اور اونٹ کی طرف نظر کرتے کہتے ہیں نہیں 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 اسی اونٹ کی قیمت چھے سو نہیں سات سو درہم ہے پھر وہ اونٹ کا مالک حضرت خزائمہ کی طرف بہت فکر کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے پھر ایسے ہی حضرت خزائمہ ایک چکر کاٹتے ہیں اور اس اونٹ کی قیمت ایک سو درہم اور بہا دیتے ہیں اسی طرح جس اونٹ کو بازار سے پان سو درہم میں فائنل کیا گیا جب حضرت خزائمہ کی بارگاہ میں لائے جاتا ہے اس اونٹ کی قیمت آٹھ سو درہم لگتی ہے حضرت خزائمہ اونٹ کے مالک کو آٹھ سو درہم دے کر اس اونٹ کو خرید لیتے ہیں حضرت خزائمہ کی اگل بگل آپ کے کچھ چہنے والے ماننے والے کھڑے رہتے ہیں کہتے ہیں حضور یہ کون سی بات ہوئی کہ پان سو درہم کا اونٹ آپ آٹھ سو درہم میں لے رہے ہیں میرے عزیز فکر کرنے والی بات ہے یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر حضرت خزائمہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی آج ہمارا ایمان ہے ہم بھی مومن ہیں ہم اپنے کسی بھائی کو پریشانے حال دیکھتے ہیں کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو اس کی پریشانی کا اس کی مصیبت کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں اگر وہ کسی کاروبار میں ہے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے یا اپنی جائدات پیچنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو کم قیمت میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی قیمت ہے اس قیمت کو بھی نہیں دیتے ہیں بلکہ اس سے کم قیمت میں آتے ہیں لیکن میرے عزیز حضرت خزائمہ کا کردار دیکھو حضرت خزائمہ کا اخلاق دیکھو آج حضرت خزائمہ ہماری دلوں میں ایسے ہی نہیں ہے موجود ہے بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا ان کے کردار کو اپنا کردار بنایا ان کے ہر ایک ایک کال پر عمل کیا تب آج حضرت خزائمہ کی محبت ہم لوگوں کی دلوں میں موجود ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خود قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سِيَجْ عَلُوا لَحُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا کہ چھو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان لوگوں کی محبت میں اپنے بندوں کی دلوں میں پیدا کر دیتا ہوں میں اپنے بندوں کی دلوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہوں میرے عزیز یہ حضرتِ خسائمہ کا ایمان تھا یہ محبتِ رسول تھا یہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اپنا کوئی سامان فروخت کرے گا اپنا کوئی سامان بیچے گا تو کسی مجبوری کے بنا پر بیچے گا کسی ضرورت کی بنا پر بیچے گا وہ شخص حضرتِ خسائمہ سے پوچھتا ہے وہاں آپ کے چہنے والے کہ حضور پانسو درہم کا اوٹ آپ نے آٹھ سو درہم میں کیوں خوریدہ تو حضرتِ خسائمہ اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسولِ پاک کے ہاتھ پر ایمان لایا تو رسولِ پاک نے ہمیں دو باتیں سکھائی تھی ایک تو ایمان دوسرا خیر خواہی تو جو پانچ سو روپے میں اس اوٹ کی قیمت فکس ہوئی یہ ہمارا ایمان تھا یہ ہماری شریعت تھی اور جو میں نے اس کو آٹھ سو درہم میں خریدا یہ ہمارے آقا کا پیغام تک خیر خواہی اس پہ میں نے عمل کیا لیکن میرے عزیز آج ہم اسے رسول کے امت ہی ہے اسے رسول کے چاہنے والے ماننے والے ہیں لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کردار پر نظر ڈالے اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم رسول پاک کی بتائے ہوئے راستوں سے بہت دور ہیں ازان ہوا کرتی ہے نماز کا وقت رہتا ہے ہم چائے کی دکانوں میں اپنا وقت بٹاتے ہیں پان کی دکانوں میں اپنا وقت بٹاتے ہیں میرے عزیز کیا ہمارے آقا کا ہمیں یہی پیغام تھا کیا ہمارے آقا نے ہمیں یہی درست دیا نہیں میرے عزیز آج ہم بڑے بڑے مصیبتوں میں متعلہ ہیں ترہ ترہ کے مسائب میں پڑیشان ہیں ترہ ترہ کے الزامات ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں کل جب ہماری تعداد کچھ نہیں تھی تو دنیا ہم سے مشورے لیتی تھی دنیا ہمیں اپنا آئیڈیال مانتی تھی جب آج ہم کروڑوں میں ہیں تو آخر آج وجہ ایسے کیا ہے کہ ہم ہی سب سے پیچھے ہیں جو قوم کل تک سب کا آئیڈیال تھی آج وہی قوم کو ہکارت کی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیال اپنی زندگی کا نمونہِ عمل کسی دنیا دار کو بنایا ہے کسی ایسے کو بنا رکھا ہے جس سے ہمیں دنیا ہی میں آرام ملے گا دنیا کی عزت ملے گی دنیا کی شہرت ملے گی لیکن آخرت کا ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا آئیڈیال اپنی زندگی کا نمونہِ عمل رسولِ پاک کی زندگی کو بنا لیں ان کے صحابہ کی زندگی کو بنا لیں اولیاءِ کاملین کی زندگی کو بنا لیں تب ہم دونوں جہاں میں سرفراز ہو جائیں گے میرے عزیز سلمانِ فارسی جیس صحابیِ رسول کون نہیں جانتا ان کو میں یہ واقعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا سوچو آج ہم یہ سوچتے ہیں کسی ہم دنیا دار کا دامن تھام لیں گے کسی نیتا کسی بیٹا کا دامن تھام لیں گے تو ہمیں دنیا پڑی عزت کی نظر سے دیکھے گی ہمیں دولت ملے گی ہمیں مال ملے گا ہمیں آسائش ملے گی لیکن نئی پیارے ہیں یہ تو دنیا میں مل جائے گی لیکن آخرت میں کیا ہوگا کچھ نہیں پتا سلمان فارسی جو کل تک ایک غلام تھا غلام زادہ تھا جو خود دوسرے کے گھر میں غلامی کرتا تھا نوغری کرتا تھا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آتے ہیں تو مدائن کے گورنر بنائے جاتے ہیں جو آج کے دور کا جس کو آپ عراق کہتے ہوں میرے عزیز آپ سلمان فارسی گورنر بنائے جاتے ہیں عراق کے تو آخر کیسے بنائے جاتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ان کے کردار پر ان کے اخلاق پر عمل کیا اپنی زندگی کو کا نمونِ عمل رسول پاک کی زندگی کو بنایا تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو انعام ملتا ہے کہ آپ عراق کے گورنر بنائے جاتے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے پاس ایران کا ایک وفد آتا ہے ایران گورنمنٹ سے کچھ لوگ آتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارے وہاں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے خاطر توازوں میں اس کے سامنے دسترخان لگاتے ہیں کھانا پیش کرتے ہیں اور خود بھی ساتھ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ایک بار جب ایران کا وقت آتا ہے کھانا لگتا ہے ساتھ میں سلمان فارسی بھی بیٹھتے ہیں کھانے پر سب لوگ باتیں کر رہے تھے ایک لکمہ اٹھا اٹھا کر اٹھا اٹھا کر کھاتے بھی جا رہے تھے اچانک ایک لکمہ ہتھ سلمان فارسی کی ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے میرے عزیز سوچو آج ہم ہیں ہمارے سامنے دسترخان لگتا ہے اس پر چاول کی چار چاول گر جاتے ہیں تو ہم اٹھا کر اس کو کھانا اچھا نہیں سمجھتے ہیں بہت حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن وہ صحابیہ رسول ہیں صحابیہ رسول ہیں ہمارے لئے آئیڈیل ہیں ہماری زندگی کو ہمیں کس طرح جینا ہے اس بات کا ہمیں درس دے رہے ہیں سلمان فارسی اس لکمے کو جو ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے زمین پر گرتا ہے اس لکمے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے موں میں رکھ لیتے ہیں پیچھے آپ کا پرسنل اسسٹنٹ کھڑا رہتا ہے کہتا ہے حضور ایران کا وفد بیٹھا ہوا ہے جس طرح آج آپ امریکہ کو پاورفل ملک سمجھتے ہونا اسی طرح اس وقت ایران تھا اتنا طاقتور ملک بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے آپ اتنی چھوٹی سی حرکت کر رہے ہیں زمین سے لکمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں سلمان فارسی کا اتنا ہی سننا تھا قربان جو سلمان فارسی کے کردار پر سلمان فارسی دہار کر کہتے ہیں کیا میں ان کچھ سرفیروں کی چکر میں ان ناکاروں کی چکر میں اپنے آقا کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو جاؤں گا اپنے آقا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دوں گا میرے عزیز جب سلمان فارسی نے جکردار اپنایا اپنی زندگی کا سرکار کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ عمل بنایا تو آج ہمارے دل میں سلمان فارسی کی محبت ہے اللہ پاک ہم سب کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور عفیق عطا فرمائے ہمارے بولنے میں کسی بھی کسی کی غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ لگتا ہے تیز دھوف سے سائے میں آگئے لگتا ہے تیز دھوف سے سائے میں آگئے جف سے آل نبی کے سائے میں آگئے جف سے نبی کے آل کے سائے میں آگئے اور ولیوں کی راہ سے ہٹنے کا یہ ہوا انجام ہم لوگ ہر طرح کے خسارے میں آگئے موسیقی موسیقی موسیقی